موسیقی آپ سے ونم راگ رہے کہ آپ ضرور یہ جو نیتی وغیرہ ہے ہر پکار کی وہ سیکھ لیں کبھی بھی یہ بیماریاں آپ کو تنگ نہیں کریں گے بال سفید نہیں ہوتے چھیکے نہیں آتی کانوں سے سنائی بڑھیا دیتا ہے اور سوچ بڑی اچھی ہو جاتی ہے کپال شود نہیں چاہیے دیوے درشتی پردائی جترو دھجات روگ گھم نیتی راشو نہیں ہنتی چاہے اس کا سارانش میں مطلب یہ ہے کہ جو وقتی نیتی کرتا ہے اس کا کپال کا شودن ہو جاتا ہے دیوے درشتی یعنی آگے جو بھی ہونے والا اس کو پہلے پتہ لگنے لگ جاتا ہے اتنی شرکتی آ جاتی ہے اس کے علاوہ آنکھ ناکھ کانھ گلہ دانتوں کے اور برین کا کوئی روگ رہتا نہیں اتنے لاب ہیں اس کے جل نیتی کریں ربر نیتی کریں دکھ دی نیتی کریں گج کرنی وغیرہ کریں اور ناکھ میں بادام روگن ڈالیں یہ سارے روگوں سے آپ بھی مکت رہ سکتے جب کوئی بھی چیز کام نہ آئے آپ کے آپ ترنت آئیے میرے خیال میں بڑے بڑے آج کل جو ای این پی سپیشلسٹ ہے سارے وشو میں وہ بھی اپنے مریضوں کو انتوں میں یہی کہتے ہیں بھئیہ یہ دوائیاں چھوڑو آپ کسی یوگ گیندر میں جا کے یہ سیف لو کئیوں کی ہڈی بڑھ جاتی ہے ماس بڑھ جاتا ہے بار بار آپریشن کرانے کے بعد جود بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو ایسا نیتی کرنے سے بہت لاب آپ نے دیکھا کونے میں پانی کھیجنے جاتے ہیں پتھر کے اوپر بھی جگہ بن جاتی ہے رسی بنا دیتی ہے رسی سے پتھر میں کیوٹی بن سکتی ہے نیتی آپ کے اندر کی ہڈیے یا ماس بڑھا ہوا ہو اس کو دیرے دیرے گھسا دیتی ہے بینا کسی آپریشن جیسے کونے والی رسی جو ہے پتھر کے اوپر کیوٹی بنا دیتی ہے بلکل ویسے تو بینا آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ آپ جل کریا دیکھنے جا رہے ہیں نیوائی گرم پانی اس وشش طریقے سے بنے ہوئے لوٹے میں ڈالا جاتا ہے تتھا ایک لوٹا میں لگوک پونا چمچ نمک ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں نیچے سے پکڑیں گے لوٹے کو ایک ناسکہ اس کی جو سپاؤٹ ہے جو نوزل ہے وہ لگائیے گا اینگل صحیح ہونا چاہیے اور دوسری ناسکہ سے بینا کسی ایفورٹ کے بینا کسی یتن کے اپنے آپ پانی باہر آنے لگے گا یدی آپ کا ناک بند ہے ہڈی بڑے ہونے کی وجہ سے اتھوہ ماس بڑے ہونے کی وجہ سے یا ٹیمپریریلی سوجن آئی ہوئے ناسکہ میں تو پھر آپ اس کریہ کو ترنت نہ کریں کسی وشششگے کے یہاں جا کر ہی اس کریہ کو سیکھیں جلنیتی کرنے کے بعد وات کرم کا پاک نہیں کرتے ہیں تو پانی اندر رہ جاتا ہے جس سے اور تک بھی بڑھ جاتا ہے ہاتھ آپ اپنی کمر کے اگل بھگل رکھیں گے پاؤں کھولیں گے تھوڑا سا اچھلیں گے اور ہنکا سا شواس لے کے ناسکہ سے جب شواس زور سے پھینکیں گے بار بار سامنے سائیڈ میں سینٹر میں اور سائیڈ میں دونوں میں باری باری سے اس کو کہتے ہیں وات کرم کپال بھاتی شاید یوگیوں نے کپال بھاتی کا نظرمان اس لیے کیا کہ جل کریا کرتے سمیں کئی بار پانی کی کچھ ایک بھوندیں سائنس میں یا ناسکہ کے رندروں میں رک جاتی ہے تو یہ کپال بھاتی کرنے سے آپ کا ایک ایک بھوند باہر آ جاتی ہے جو کہ نتانتہ بچ ہے آپ کا کپال کا شودن ہو جاتا ہے آنکھ ناکھ کان گلے کی ساری بماریاں دھوڑا اب آپ کو سوتھ نیتی دکھانے جا رہے ہیں یہ سپیشل طریقے سے بٹی ہوئی سوتھ کی ڈوری بناتے ہیں اسے کہتے ہیں سوتھ نیتی ناسکہ سے ڈالتے ہیں اور مو سے نکال کے تھوڑا پکڑ کے اس کو گھوماتے ہیں جن کی ناک میں ہٹی بڑھ جاتی ہے نزلہ زکام سے ہمیشہ پیڑید رہتے ہیں یہ آنکھوں پہ چشمہ چڑھنے لگتا ہے درشتی کمزور ہوتی جاتی ہے لاسا سمیل ہو جاتی ہے تھوڑا مو کو نیچے رکھئے تاکہ گنگی جتنی بھی ہو ناسکہ رندروں میں اور ادھر ادھر ساری کی ساری بہار نکلے ساری گنگی اسے بہار آ جاتی ہے ناسکہ میں مساج ملتی ہے آنکھوں کی درشتی تیز ہوتی ہے گلہ خراب نہیں ہوتا جلدی سے ہارڈ آف ہیرنگ نہیں ہوتا بال سفید نہیں ہوتے یاداشت بہت اچھی ہونے لگتی ہے اور دور سے انسان کو کوئی بھی چیز سنائی دینے لگتی ہے اتنی مطلب آپ کی شرم شکتی تیز ہو جاتی ہے اور گد درشتی ہونے لگتی ہے بڑی دور دور تک آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں بینہ کسی چشمے کے یہ نکالنا چاہیے مک سے اس کے بعد اچھے سے دھولیجئے گا کئی لوگوں کو شروع شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوتھ نیتی سے چھینکے بہت آتی ہیں آنکھوں میں جل آنے لگتا ہے اس کو ایک دم نہیں ڈالنا چاہیے پرارمب میں چیٹر لے لیں کسی بھی کیمیس سے مل سکتا ہے ربر نیتی کریں ربر نیتی کا پتلا حصہ جو ہے ناسکہ میں ڈالیے اور موں سے نکالیں ٹیکنیک وہی رہتی ہے جو آپ سوتھ نیتی کی کرتے ہیں دیرے دیرے اور آگے چلائیے گا گنگی کو پورا نکالنے دیجئے جب دنیا بھر کا کوئی علاج آپ کے کام نہ آئے اور نزلہ زکام اور الرجی اور دمہ آپ کا جو ہے پیچھا نہ چھوڑتا ہو اور بال بڑی تیزی سے سفید ہوتے جا رہے ہوں تو آپ ان نیتیوں کو ضرور سیکھیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ان ساری بیماریوں سے نجات میں لے گا اس کے علاوہ شاستروں میں کہا ہے کپال شودنی چاہیے دیوے درشتی پردائنی جترو دھجات روک و گم نیتی راشو نیتی چاہیے کہ کپال کا شودن کرتی ہے اور کندے سے اوپر کے جتنے ہنگ ہے ان سارے روکوں سے مقتی دلاتی ہے یہ نیتی ہے موسیقی